کیسے ہیں دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر شو آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں ایک ہالی ووڈ تھرلر مووی جس کا نام ہے دا کنٹیجین ہانگ کونگ میں اپنی بزنس ٹریپ کے دوران بیری اپنے ایکس لور سے کال کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی خانسی اور بخار کو بلا دیتا ہے اور پھر وہ واپس فلائٹ میں اپنے ہزبنڈ کے پاس چلی جاتی ہے جبکہ ہانگ کونگ کے شہر میں جوان آدمی جسے یہی سیم سمٹرمز شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے اسی طرح کا ہی ایک کیس لندن میں ہوتا ہے جب کام کے بعد ایک موڈل اچانک باتھروم میں مر جاتی ہے پوری دنیا میں یہی خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک انجان بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں اور گھر میں بیری اچانک گر جاتی ہے اور اس کا ہزبنڈ مارک جلدی سے اسے ہوسپیٹل لے کے جاتا ہے لیکن وہ ایک اندون وجہ سے مر جاتی ہے اسی ڈپریشن میں مارک گھر واپس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا ستیلہ بیٹا بھی اسی طرح مر چکا ہے اور اسی طرح کا ہی سمٹرمز اسے بھی شو ہو رہے ہیں مارک کو جلد ہی چیک کرنے کے لیے آئیسولیشن میں ڈال دیا جاتا ہے ڈاکٹرز بیری کے دماغ سے لی گئی ایک برین سلائز سیمپلز پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ایک خطرناک وائرس کو لوکیڈ کرتے ہیں جو کہ ہوسٹ کے امیون سسٹم کو تھوڑی ہی دیر میں پوری طرح سے تباہ کر دیتا ہے دا امریکن ڈیزیز کنٹرل سینٹر اپنے ریسرچر کو انویسٹیگیشن کے لیے بیجتے ہیں کوارنٹین میں ڈاکٹرز ساتھ انٹرویو کے دوران مارک کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے ایکس لور کے ساتھ سیکرٹ ریلیشن میں تھی اور ڈاکٹرز جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا لور بھی تو انفیکٹڈ نہیں ڈیزیز کنٹرل سینٹر میں ریسرچرز پتا لگاتے ہیں کہ یہ وائرس پگ اور بیٹ بورن وائرسز کا ایک جینیٹک مکس ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک برینڈ نیو وائرس ہے جو کہ بہت دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اور سب سے برا اس کی کوئی ویکسین بھی نہیں ہے سینٹر سیمپلز کو تباہ کرنے کو کہتا ہے تاکہ کوئی بھی انفیکشن نہ پھیل سکے لیکن ایک ڈاکٹر آرڈر نہیں مانتا اور اپنی ریسرچ جاری رکھتا ہے وہ آخر کار وائرس سیلز کو علیدہ کر لیتا ہے اور ایک ویکسین بنانا چاہتا ہے وائرس کے اتنی سپیڈ میں پھیلنے سے یہ مانا جاتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا میں تقریباً اسی لاکھ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اسی دوران ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن بھی انویسٹیگیشن کے لیے ہانگ کانگ میں ایک اپیڈمولوجسٹ بیجتی ہے جہاں وائرس سٹارٹ ہوا تھا اپیڈمولوجسٹ ویڈیو ٹیپس کے ذریعے بیری کہاں کہاں گئی تھی وہ ٹریک کرتی ہے ویڈیو سے اپیڈمولوجسٹ وائرس کا پہلا کونٹیکٹ ایڈنٹیفائی کرتی ہے اور مانتی ہے کہ بیری ہی وائرس کا پہلا کیس تھا اور ڈائریکٹ کونٹیکٹ سے یہ باقی لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گیا اور دوسری سائیڈ مارک کو کوارنٹین سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ وائرس کے خلاف ٹوٹلی امیون ہوتا ہے مارک پھر اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر چلا جاتا ہے ڈیزیز کنٹرل سینٹر ایک سٹیڈیم کو کوارنٹین شیلٹر بنانے کا پلان کرتی ہے لیکن لوکل بیوروکریٹس انہیں یہ نہیں کرنے دیتے یہ کہہ کر کہ پبلک کے ہیلتھ کیر کے لیے ان کے پاس اتنا بجڑ نہیں ہے چودہ دن بعد ایک لوکل ہوتل میں ایک لڑکی جو کہ ڈیزیز کنٹرل سینٹر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکی ہے لیکن وہ ڈرتی نہیں اور ہوتل والوں سے کنفرم کرتی ہے کہ غلطی سے اس نے کسی کے ساتھ باڈی کنٹیکٹ تو نہیں کیا تھا اور پھر ہوتل کو کارنٹین ہونے کی وارننگ دیتی ہے اور یہ بری خبر وہ ڈیزیز کنٹرل سینٹر والوں کو بتاتی ہے سینٹر سٹاف کو میڈیکل کیر میں لانے کا سوچتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی کارنٹین کمپارٹمنٹ رکھنے والا جہاز تھا جو کہ ایک بڑے گورنمنٹ اوفیشل کے لیے لے جائے جا چکا ہے کیونکہ وہ بھی انفیکٹڈ تھا اور اس سے بھی برا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے بہت سے ایریاز بھی بلوک ہیں اور وہ بیچاری لڑکی وائرس کے اٹیک سے بچ نہیں پاتی اور لوکل ہسپیٹل میں اپنا دم توڑ دیتی ہے اور اسی دوران وائرس کے پھیلنے کی افواہیں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں اور لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور بڑے شہروں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے اور ایک فیمس یوٹیوبر ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے خود کو وائرس سے کیور کر لیا ہے ایک میڈیسن استعمال کر کے جس کا نام ہے فورسی تھیا لوگ اس میڈیسن کے لیے فورمیسز پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیلیویجن انٹرویو کے دران یوٹیوبر یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیزیز کنٹرل سینٹر اس مفید دوا کو عام لوگوں سے چھپا رہی ہے اور ڈیفرینٹ کمپنیز کے ساتھ پروفیٹز کمانے کی ڈیل کر چکی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ڈریکٹر کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس نے شہر کو کارنٹین ہونے سے پہلے ہی اپنے دوستوں اور فیملی کو انفارم کر کے یہاں سے نکال دیا تھا اور اس بریکنیوز کے بعد ڈریکٹر کو انویسٹیگیشن کے لیے پکڑ لیا جاتا ہے چھبیس میں دن وائرس ہر جگہ پھیل جاتا ہے اور تقریباً پوری دنیا میں پچیس لاکھ کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں بہت سے ممالک ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور لوگوں میں بھی سکون نہیں ہوتا کیونکہ ہر جگہ چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں مارک اپنی بیٹی اور خود کی سیفٹی کے لیے ویپنز تیار کرتا ہے جبکہ اس کی بیٹی اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ سنوئی جگہ پر ڈیٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ مارک کو بہت گصہ دلا دیتا ہے دوسری طرف دن اور رات کی ریسرچ اور بندر پر ٹیسٹ سے ٹیم آخرکار ایک امیون باڈی ڈون لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اسے استعمال کیا جا سکے ابھی بھی کچھ ویکس اس کو کلینیکل ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے مریضوں پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ریسرچر خود کو ہی وہ ایکسپریمنٹل ویکسین لگا کر ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر وہ اپنے فادر کے پاس جاتی ہے جو کہ خود ڈاکٹر تھا اور ایک مریض کے ساتھ کنٹیکٹ سے انفیکٹ ہو گیا تھا خود پر ویکسین ٹیسٹ کر کے وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور ویکسین کامیاب قرار دی جاتی ہے اور اسے بنانا شروع کر دیا جاتا ہے وائرس کے پھیلنے کے ایک سو کتیس دن بعد پوری دنیا میں تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں ویکسین ٹوزز کم ہونے کی وجہ سے گورمنٹ اسے ایک لوٹری کے ذریعے لوگوں کو دیتی ہے اور جو لوگ لوٹری کے لیے ان لگی ہوتے ہیں وہ اس ویکسین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی طریقے نکالتے ہیں یہاں تک کہ کچھ تو اپیڈیمولوجس کو کرنیپ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے ویکسین حاصل کی جا سکے لیکن اس سے صرف ایک پلیسیبو کا باکس ہی ڈونڈ پاتے ہیں ڈیزیز کنٹرول سینٹر کے ڈریکٹر کو دو ویکسین دی جاتی ہیں اس کی فیملی کے لیے لیکن وہ ایک شاٹ اپنی وائف کو دے دیتا ہے اور جو ایک باقی رہ جاتی ہے وہ کلینر کے بچے کو دے دیتا ہے اسی دوران یہ پتا چل جاتا ہے کہ یوٹیوبر نے بیمار ہونے کا بہانہ ہی کیا تھا تاکہ فور سیتھیا نامی میڈیسن کی سیلز بڑھ سکیں اور سیکیورٹی اسے مین سولٹر اور فراڈ کی وجہ سے اریسٹ کر لیتی ہے اور اس کے خلاف تھوڑ سبو نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے فینس کے پریشر کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور پبلک انفلینسر ہونے کی وجہ سے وہ ویکسین کے بارے میں جوٹھی ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہتا ہے مارک کی بیٹی گھر میں اکیلی اپنے لف کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جو کہ ویکسین شاٹ لے چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس آ جاتا ہے اور اپنی فیملی فوٹو کو دیکھتے ہوئے مارک اپنی بیوی کے لیے روتا ہے یہ وائرس پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک درخت ہونگ کونگ میں گرتا ہے اور اس سے وہاں سے ایک چمگادر اپنی خوراک کے ساتھ اڑ جاتی ہے جو کہ ایک پگ فارم پر چلی جاتی ہے اور یہ گندی چمگادر کی خوراک ایک پگ کھا لیتا ہے جسے زبا کر دیا جاتا ہے اور ایک شیف اسے لوکل کیسینوں کے لیے کھانے کو تیار کرتا ہے جو کہ بعد میں بیری کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے وائرس بیری میں پھیل جاتا ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی موویز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیجئے گا